اسلام علیکم ٹین این ٹی بی کے ساتھ میں ہوں کوکف فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو پشاور میٹرو بس کی تحقیقات سے روک دیا دالت عزمہ نے اس تفسار کیا کہ کیا بی آر ٹی منصوبہ مکمل ہونے کی کوئی تاریخ ہے بھی یا نہیں کرونا وائرس چین کا وہان کے سوا دیگر شہنوں سے پاکستانی کو واپس بھیجنے کا اعلان چینی سفیر کہتے ہیں چین میں پاکستانی شہریوں کو اپنا ہموطن سمجھتے ہیں نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت پرویز اشرف غیر قانونی بھرتی کیس میں بری نیب نے دوہزار سولہ میں ان تمام افراد کے خلاف غیر قانونی بھرتیاں کرنے کا ریفرنس دائر کیا تھا نا اہلی درخواست فیصل وابڈا کی حتمی فیصل تک رکمیت موطل کرنے کی استدعہ مسترد درخواست گزار کے وکیل لے فیصلہ آنے تک فیصل وابڈا کی رکمیت موطلی کی استدعہ کی تھی عالمی سمندری مقابلہ شروع پاک بھیرے کے تحت مقابلوں میں سیلنگ تیراکی اور سمندر میں جان بچانے کی دور شامل ہوگی گزشتہ سال کا مقابلہ چین نے جیتا تھا پاکستان اور چین کے درمیان فضائی آپریشن بہال چین سے تین پروازوں کے ذریعے ایک سو بائس پاکستانی طلبہ سمیت ایک سو تیراسی مسافر پاکستان پہنچ گئے جنہ اسپطال میں کرونا وائرس کے حوالے سے آئسولیشن ووٹ کائم بیس رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی اسٹیٹ بینک کے منافع میں ایک سال میں پچانوے فیصد کمی وزارت خزانہ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس میں حدف دو سو اسی ارب تھا جو بارہ ارب پچاس کڑو روپے رہا وزیر آجند جوستن ٹروڈو نے چین سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے نتیجے میں کسی بھی تاثر پر مبنی عمل کی مخالفت کر دی چین میں کرونا وائرس سے متاثرہ صوبے سے واپس کینیڈا آنے والے شہروں کو دو ہفتوں تک آنٹیریو میں واقع ملٹری بیس میں رکھا جائے گا کینیڈین سوبے بریٹش کولمبیا میں سیلاب اور بارش کے سبب تباہی پانچ سو کے قریب سیاہ پھنس گئے مونٹریال میں اکلتی برادری نے نسل پرستانہ اقدام کی روک تھام کے لیے پولیس سے اہم اقدام کا مطالبہ کر دیا ہے کینیڈین سوبے کوئی بیک کے اہم شہر کی ساٹھویں سالگرہ مقامی حکومت نے بھرپور جشن کا اعلان کر دیا امریکہ کرونا وائرس سے مطالبہ خوف پیدا کر رہا ہے چین کا کہنا ہے امریکہ وہ پہلا ملٹ تھا جس نے اپنے سپارتی عملے کے جزبی انخلاقی تجویز دی اور چین سے آنے والوں پر بابندی لگائی چین میں کرونا وائرس سے مزید ستاون افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد چین میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تین سو ایک سٹھ ہو گئی ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد بولیٹن میں خوش آمدید بولیٹن کے آقاس میں سب سے پہلے بات کریں گے اس سپریم کورٹ نے وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے کو بس ریپیڈ ٹرانزٹ بی آر ٹی منصوبے کی تحقیقات سے روک دیا مزید جانتے ہیں سپورٹ میں جیسس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پشاور میٹرو کی تحقیقات کے خلال خبر پختونخواہ حکومت کی درخواست کی سمات کی عدالت نے بی آر ٹی منصوبے کی مجموعی لاغت اور تکمیل کے تفصیلات طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ بی آر ٹی منصوبے کی ابتدائی لاغت کتنی تھی تکمیل کی ابتدائی تاریخ کیا تھی اور منصوبہ کب پائے تکمیل تک پہنچے گا جسس مذر عالم میاخیل نے ریمارکس دیئے کہ کیا بی آر ٹی منصوبہ مکمل ہونے کی کوئی تاریخ ہے بھی یا نہیں کی پی حکومت نے بی آر ٹی منصوبہ مکمل ہونے کی نئی تاریخ دیتے ہوئے کہا کہ بی آر ٹی منصوبہ اکتیس جولائی کو مکمل ہوگا وکیل صبحی حکومت نے بتا کہ بی آر ٹی منصوبے پر دوہزار اٹھارہ میں کام شروع ہوا بی آر ٹی کا ڈیزائن بھی کئی بار تبدیل ہوا سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو بی آر ٹی کی تحقیقات سے رکھتے ہوئے کیس کی سمات غیر مینہ مدد تک کے لیے ملت بھی کر دی واضح رہے کہ پیشاور ہائی کورٹ نے بی فاقی تحقیقات ایدارے ایف آئی اے کو پینتالیس دن کے اندر بی آر ٹی منصوبے کی انکواری کا حکم دیا تھا ہائی کورٹ کے فیصلی کے خلاف خیبر پختونخواہ حکومت نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے تازہ ترین ٹی وی پرگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کچھ بات کریں گے معاملے خصوصی زفر مرزا کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کا ایک بھی کیس نہیں وائرس کے مشتبہ سات لوگوں کے نمونے منفی آنا خوش آئند ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں اسلام آباد میں معاملے خصوصی براج سے حض زفر مرزا نے چینی سفیر یاو جنگ کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا ملک میں کرونا وائرس کا ایک بھی کیس نہیں وائرس کے مشتبہ سات لوگوں کے نمونے منفی آنا خوش آئند ہے کرونا وائرس سے متعلق حکومت روزانہ کی بنیاد پر انتظامات کا جوائزہ لیتی ہے کوئی بھی پاکستانی یا چینی اس وقت تک چین نہیں چھوڑ سکتا جب تک ان کا معاینہ نہ کیا جائے چین سے آنے والوں میں کوئی مشتبہ مسافر نہیں ملا چین سے آنا والا کوئی مسافر ایسا نہیں جسے آپزرویشن کی ضرورت ہو امپورٹنٹ بات یہ ہے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کیس نہیں ہے ہم نے اپنی منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے ائرپورٹس پہ پیسنجرز کو ریسیف کرنے کے حوالے سے اور ہسپیٹل میں ان کی کیئر کے حوالے سے اگر خدا نہاستہ کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے جس میں مارے پاس بہت زیادہ کیسز آنے شروع ہو گئے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے ان تمام سینیریوز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی پلاننگ مکمل کر لی ہے پریس کانفرنس کے دوران چینی زفیر کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے تین سو اکھتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں اس سینیم مٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں چین میں تمام تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں ہم عالمی دارہ صحت اور دیگر حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں عالمی دارہ صحت نے ہمارے اقدامات کو سراہا ہے ہم پور امید ہیں اس وبا سے نمٹ لیں گے ہم کرونا وائرس پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وائرس کی ویکسین بنانے کے لیے بھی تحقیقات جاری ہے کرونا وائرس میں مبتلا پانسو سے زائد مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں دنیا کو اپنے اقدامات سے آگاہ کر رہے ہیں چینی صفیر نے کہا کہ چین میں پاکستانیوں کی کثیر تعداد ہے اور چین میں پاکستانی شہریوں کو ہم اپنا ہموطن سمجھتے ہیں ہم تمام پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کی حمایت کو سرابطے ہیں وہان کے علاوہ چین کے دیگر شہروں سے پاکستانے کو واپس بھیجا جائے گا ہم غریم دیکھے وچی پاکستانے ہیں LOU خریم دیکھے وچین کی طرف سے ایک پاکستان ہے ہم تعداد محنان اور خریون دیکھے وچی پاکستانوں کا کامل خریم دیکھے وچی پاکستان کے لئے جانا ہم تعداد محنان کے لئے باقتم دیکھے وچی پاکستانی چیز قرید ہمارا 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 کی وجود اور پر وقت کی نظر ہمارا ہمارا کی طلب دوسری ساکتا ہے تنظر کے بعد تمام اور اقلت با سossa تحقیق باہدار اور موجودشٰ لی باری طور پر ایسی کی دور ہے اور آخری ہے کہ ہمارے کی دیکھنے کے لئے اور اخری کے لئے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں اعتصاب عدالت نے سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کو چار سال بعد غیر قانونی بھردیوں کے نیب ریفرنس میں بری کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اعتصاب عدالت لاہور کے جج امجد نظیر چودری نے راجہ پرویز اشرف اور دیگر ملزمان کے خلاف غیر قانونی بھرتی کیس میں بریت کی درخواست کی سماعت کی راجہ پرویز اشرف نے تمام ملزمان اعتصاب عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے سماعت کے بعد راجہ پرویز اشرف اور ساتھ افسران کو بری کرنے کا فیستہ سنا دیا دیگر ملزمان میں محمد سلیم زرعی عباس وزیر علی محمد ابراہیم ایچ آر حشمت طاہر بشارت شاہد رفیق شامل ہیں نیب نے دوہزار اٹھارہ میں ان تمام افسران کے خلاف غیر قانونی بھرتیاں کرنے کا ریفرنس دائر کیا تھا نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ملزمان نے بری کرنے کی درخواست دائر کی تھی درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ وہ بے گناہ ہیں اور ریفرنس میں ان پر غلط الزام لگایا گیا تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی خبر شامل کریں گے الیکشن کمیشن نے فیصل بابدہ کی ناہیلی کے لیے درخواست پر حتمی فیصلے تک وفاقی وزیر کی رکمیت موطل کرنے کے استعداء مسترد کر دی مزید احوال اس رپورٹ میں چیف الیکشن کمیشنر جلال سکندر سلطان کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن نے فیصل بابدہ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی درخواست گزار کی جوانب سے فیصل بابدہ کے امریکی اور پاکستانی پاسپورٹس کی نقول اور امریکی کانسلیٹ سیٹیفیکیٹ کی نقل پیش کی گئی چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ کیا آپ نقول اور اخباری تراشوں پر انصار کریں گے یا تصدیق شدہ نقل بھی فراہم کریں گے درخواست گزار نے کہا کہ آئندہ سماعت پر تصدیق شدہ نقول فراہم کر دیں گے درخواست گزار کے وکیل نے فیصل آنے تک فیصل بابدہ کی رکمیت موطلی کی استدا کی جس پر میمبر الیکشن کمیشن الطاف ابراہیم کوریشی نے کہا کہ ایسے پہلے کوئی مثال موجود نہیں فیصل بابدہ کو بھی سنا جوائے گا میمبر ارشاد پیسر کا کہنا تھا کہ کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی کرنے پر آرٹیکل باسٹ کا اطلاق ہوتا ہے دیکھنا ہوگا امریکی شہریت چھوڑی کب گئی الیکشن کمیشن نے فیصل بابدہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 27 فروری تک ملت بھی کر دی پاکستان نیوی کے زیر احتمام عالمی سمندری مقابلہ 2020 شروع ہو گیا ہے جو 6 فروری تک جاری رہے گا مزید احوال اس ریپورٹ میں پاک بھیرے کے ترجمان کے مطابق نیوی فیزیکل ٹریننگ سپورٹس کلب میں تیراکی اور سمندر میں جان بچانے کی دور کے اس عالمی مقابلے میں اوامی جمہوریہ چین سرلنکا متحدہ رب امراض سعودی عرب پاکستان نیویل اکیڈمی اور پاکستان میرینز اکیڈمی کے علاوہ کئی ٹی میں حصہ لیں گی بینال اکمامی سمندری مقابلے کا خیال 2013 میں پیش کیا گیا تھا اور اس کا پہلا ایونٹ پاکستان نیوی کے زیر اعتمام 2015 میں منعقد کیا گیا تھا دوسرا بینال اکمامی سمندری مقابلہ 2017 میں ہوا تھا اب یہ تیسرا بینال اکمامی سمندری مقابلہ 3 فروری کو شروع ہو کر 6 فروری تک جاری رہے گا جس میں سیلنگ تراکی اور سمندر میں جان بچانے کی دور کے مقابلے شامل ہیں یہ بینال اکمامی سمندری مقابلہ دو ٹیموں سے شروع ہو کر اب ساتھ بینال اکمامی ٹیموں کے مقابلے تک پہنچ چکا ہے جس میں یورپ اور مشک وستہ کی بہری ٹیمیں بھی شامل ہوں گی بہری ٹیموں کے اس دوستانہ مقابلے کا مقصد ان ممالک کی سمندری افاتھ کے ماہ بین تعلقات کو مزید فروخ دینا ہے پاکستان نیوی کے زیر اعتمام منعقدہ دوسرا عالمی سمندری مقابلہ عوامی جمہوریہ ٹین کی نیوی ٹیم نے جیتا تھا اس سال تین فروری سے شروع ہونے والے عالمی سمندری مقابلے میں دو نئی ٹیمیں بھی شریک ہو رہی ہیں اس طرح امسال یہ سمندری عالمی مقابلہ پہلے سے بھی زیادہ دلچپس اور انتہائی کانٹے دار ہوگا خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتایا پاکستان اور چین کے درمیان موت الفضائی آپریشن بہال ہو گیا اور پہلی پرواز اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کر گئی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں ترجمان سیول ایوییشن اتھارٹی ڈیویجن کے مطابق حکومت نے چین کے لیے موت تل کی گئی پروازیں بہال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان اور چین کے درمیان برائراز فضائی آپریشن شروع ہو گیا ہے چین کے شہر ارمچی سے ساٹھ سے زائد مسافروں کو لے کر ساؤدرن چائنہ ائر کی پرواز سی زیڈ سکس ڈبل زیرو سیون اسلام آباد پہنچ گئی ہے چین سے آنے والے مسافروں کی ائرپورٹ پر سکت سکریننگ کی گئی علاوہ آزی چین سے بڑی تعداد میں پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی بھی شروع ہو گئی ہے سب سے پہلے چالیس پاکستانی طلبہ قطر ائرلائن کے ذریعے برائراز دوہا سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں جس کے بعد ایک اور پرواز سے مزید بیاسی پاکستانی طلبہ وطن واپس آئے چین سے تین پروازوں کے ذریعے 122 طلبہ سمیت 183 مسافر پاکستان پہنچ گئے ہیں وزارت صحت کے عملے نے تمام طلبہ کا ائرپورٹ پر طبی موائنہ کیا اور پھر گھر جانے کی اجازت دے دی چین سے آنے والے مسافروں کی امیگریشن کے لیے اسلام آباد ائرپورٹ پر تین خصوصی کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں جہاں ایف آئی اے کا عملہ تمام احتیاطی تدبیر اختیار کیے ہوئے ہیں خیال رہے کہ کرونا وائرس کے باعث 29 جنوری سے دو فروری تک چین کے لیے براراز فضائی آپریشن آرزی طور پر موطل کیا گیا تھا چین میں کرونا وائرس سے اب تک 361 افراد حالاک ہو چکے ہیں اور 17000 سے زائد متاثر ہیں تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کرونا وائرس کے حوالے سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کراچی کے جنہ اسپطال میں آئیسولیشن وارٹ قائم کر دیا گیا ہے جس کی نگرانی 20 رکنی ڈاکٹر پر مشتمل ٹیم کرے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس سے امواد کی تعداد 361 تک جا پہنچی ہے جس کے بعد کراچی کے جنہ اسپطال میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آئیسولیشن وارٹ قائم کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر اسدالہ خان نے بتایا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جنہ اسپطال کے آئیسولیشن وارٹ میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے سب سے پہلے ہم نے ریسپونس ٹیم کا انتظام یقینی بنایا ہے ریسپونس ٹیم میں تمام متعلقہ لوگ شامل ہیں جن میں لیب انشارج ریڈیو لوجی کے افراد اور انتظامے کے لوگ ہوں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ مذکورہ ٹیم بیس افراد پر مشتمل ہے اگر کوئی مریض آتا ہے تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہوگی اس لیے ہم نے مکمل مشک کر دی ہے جو ہم نے انتظامات کیا سب سے پہلے تو ہم نے ایک جو ہی جی پی ایم سی کو فوکل پائنٹ نامریٹ کیا گورنمنٹ اف سندھ نے اس سے سب سے پہلے ہم نے اپنا ایک ریپ ریسپونس ٹیم کیا ریپ ریسپونس ٹیم میں ہم نے تمام ڈیپارمنٹس کے لوگ کنسنر لوگ جس میں فیزیشنز ہیں جس میں پلمنورالجسٹ ہیں جس میں ریڈیولجسٹ ہیں جس میں لیب کے انچارج ہیں اور ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہیں ایک ٹیم ہم نے بنا لیا جس میں ایٹین تی ٹوئنٹی پیپلس ہیں اور ہم نے ہر کسی کے کام جو ہیں ڈیزگنیٹ کر دی ہیں کہ گور فیڈ اگر کوئی پیشن آ جاتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے کہ اس کی کیا زمینداری ہے اس کی ہم نے ایک پیٹن بھی کر لی ہے اس سے اس لیے ہم نے دو ڈریل ایکسرسائز بھی کی ہیں آن تھرٹیت کو آن فرس کو ڈاکٹر عصد اللہ خان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا ہے جس کے لیے ہم نے ورلڈ ہیلٹ آگنائیزیشن سے بات کر لی ہے اس کے علاوہ جہاں تک پرسنل پیٹوٹوٹوک اکومنٹس کی بات ہے اس میں ہمیں تھوڑی سی مشکلات آ رہی ہیں لیکن ہم نے وہے سے انٹرسیٹس میں رابطہ کیا وہو نے ہمیں تولیے سیٹس آف پرسنل پیٹوٹوک اکومنٹس فران کی ہیں اس کے لئے جی پی ایم سی نے ہنڈر پرسنل کوٹوکرم خود اپنے بہار پہ پرچیس کر کے رکھے ہیں اسٹینٹ پینک کے منافع میں ایک سال کے دوران 95 فیصد کمی ہوئی وزارت خزانہ کے مطابق روپے کی قدر گننے سے بیرونی ادائیوں میں بھاری نقصان ہوا مزید احوال اس رپورٹ میں سال 2018-2019 میں سٹیٹ بینک کے منافع کا حدف 280 ارب روپے تھا جو 12 ارب 50 کرو روپے رہا 2017-2018 میں 233 ارب روپے منافع تھا گزشتہ پانچ برسوں سے سٹیٹ بینک کا نون ٹیکس آمدن میں حصہ 37 فیصد رہا جبکہ مالی سال 2014 تا 2018 کے دوران سٹیٹ بینک کا منافع نون ٹیکس ریونیو کا اہم ذریعہ رہا ایک سال میں نون ٹیکس آمدن حدف کے مقابلے میں 408 ارب روپے کم رہی 2018-2019 میں نون ٹیکس آمدن کا حدف 772 ارب روپے تھا جبکہ نون ٹیکس آمدن کا حجم 364 ارب روپے رہا سرکاری ادواروں کی شرح سوت کی آمدن 123 ارب روپے حدف کے مقابلے میں 36 ارب روپے رہی پی ٹی اے کی نون ٹیکس آمدن 20 ارب روپے حدف کے مقابلے میں 18 ارب 20 کرو روپے رہی جبکہ 2018-2019 میں تیل اور گیس کی رویلٹی کی نون ٹیکس آمدن 88 ارب روپے رہی مزید قبر کو بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد شکریہ